اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اور پھر الیکشن کوڈ نافذ ہو جانے کے بعد سے ہی پولیس کی جانب سے مزید چوکسی اختیار کر لی گئی ہے اور کاروائیوں میں بھی بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھا جا رہا ہے ہر ممکنہ جگہوں حساس مخامات پر پولیس کی جانب سے بڑی ہی باخائدگی سے گاڑیوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور مشکوک مسافروں کی بھی تلاشی لی جا رہی ہے اسی کاروائی کے ایک حصے کے طور پر تولی مسجد ہیدراباد کے خریب تمام گاڑیوں کی خصوصی تلاشی مہیم چلائی گئی ممکنہ جگہوں کی جا رہی ہے جلپلی منسپلیٹی کے ایریے وادیہ مصطفیٰ کے ایریے میں ایک گھر پر لگی بھیانک آگ آگ لگنے کی وجہ سے گھر کا سارا سامان اور خیمتی ڈاکیمنٹ جل کر خاکستر ہو گئے گھر کے سارے لوگ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس موتا میں گئے ہوئے تھے جس کی اطلاع ملتے ہی جلپلی منسپل بی آر ایس پارٹی مائنورٹی وائس پریسیڈنٹ سید حسین موخے واردات پر پہنچے اور وہاں کا جائزہ لیے اور اس کی اطلاع پہاڑے شریف پولیس کو دی پہاڑے شریف پولیس نے ایک کیس درج کرتے ہوئے مزید تحقیقات کا آخاز بھی کر دیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی گئی اسلام علیکم جلپلی منسپل کے رئے وادے مصطفیٰ میں وارڈ نمبر ٹنٹی ٹو میں جو ہے صبح میں ایک فون آیا تھا ٹونٹی ون وارڈ میں ایک فون آیا تھا کہ ایسا گھر کو آنچ لگی بلکہ تو آئے یہاں پہ ہم لوگاں آکے جو ہے پورا آس کا جائزہ لیے اور یہ گھر کے جو لوگاں ہیں انہوں ونڈابل زیرو پہ کال کرے کال کرتے کی جو ہے پاری شریف پی ایس سے سرکل ساپ ساتیش صاحب اور بھاسکر صاحب ایسائی صاحب انہوں آکے جو ہے انویسٹیگیشن کرے اور جو ہے گھر میں کوئی سامن نے بچا پہلے تو ان لوگاں جو ہے موتا میں گئے ہوئے تھے اس کے بعد میں ان کا گھر لاغ تھا تو پڑوس والے جو ہے ان کے دیواراں بازوک کے گرم ہو رہے تھے تو انہوں جو ہے فون کرے ان کو کہ بھئی آپ کے گھر میں سے ایسا دھوان نہیں کر رہا دیواراں پورے ہمارے گرم ہو رہے دیکھئے وہ لے تو آکے انہوں گھر دیکھے تو ان کے گھر میں کوئی چیز جیسا سامن رہتا جیسا ہے روزمرہ کی زندگی کا جیسا کہ فریج ہے ٹی وی ہے پلنگ ہے علماری یعنی کہ اور ان کے کچھ جو ہے ذاتی چیزیں تھے ان کے گھر کے ڈاکومنٹس تھے ان کے گھر کے پیپران جو بھی جو بھی چیزیں تھے صبح جل کے خاکستر ہو گیا ان کے گھر میں کوئی چیز نے بچی سیوائے راکھ کے تو جو ہے ابھی ہمارے پہاڑی پی ایس والے بھی آئے تھے انشاءاللہ انہوں بھی توخو دیئے کہ اچھے سے اچھا ہم جو ہے کاروائی کریں گے دیکھیں گے کہ کون اس کے مطلب ذمہ دار کون ہے کیا ہے دیکھیں گے کریں گے بلکہ توخو دیکھے گئے اور جو ہے ہم حکومت تلنگانہ سے بھی ہم ایک جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ ان کی کچھ اگر امداد ہو سکری تو حکومت کے ذریعے کچھ نہ کچھ ان کے لیے امداد بھی کریے انشاءاللہ السلام علیکم پوری تلکھ آگے دیواراں پورے گرم ہو گئے تھے اور بھاں پانی کر رہے تھے انہوں بازوگوالوں کا آباز دے کے بولے کہ ایسا گرم ہو رہے دیواراں بول کے جب دیکھے تو گھر میں پوری آنچ لے گئی تھی ہمارے گھر میں اور گیٹ کا لوگ بھی کھلا تھا پھر انہوں ہمارے بھائی کو فون کر کے بولائے پھر ہم لگا جب آکے دیکھے تو پرہ گھر کا پورا سامن جل گیا فنیچر تھا علماری میں سامنہ پورے دل گئے اور ایسی جتنا بھی فنیچر گھر کا تھا سب جل گیا اور کیش بھی تھا اس میں گھر کا سامنہ سونا بھی تھا دو گھر کے ڈاکومنٹس بھی تھے اور گھر کے گاڑیوں کے بھی پیپرہ رکھے ہوئے تھے سامنہ تو کچھ بچاوا نہیں ہے نہیں شک تو کسی پہ نہیں ہے ریلیشن سے پھر سب سے اچھے تھا رشتہ رومہ بھی بستی میں سب سے اچھے تھے تو شک کے تو کوئی گنجائش نہیں ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین کیا ہو رہا ہے دیش اور دنیا میں اسی طرح کے لیٹس نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے اور ہمیں دیجئے اجازت